بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آل فور یو کوکنگ اینڈ بلوک کے کچن میں خوشان دیر آج میں بہت ہی مزیدار بہت ہی یونیک سی سبزی اور گوشت اور باقی سبزیوں کی ڈش بنا رہی ہوں تو یہ ہے کچنار جو کہ پہلے بھی ایک دفعہ میں رسیپی آپ کو دو دفعہ دے چکی ہوں ایک دفعہ چکن میں بنائی ہے اور ایک دفعہ کیمے میں بنائی ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت ہی تھوڑے دنوں کیلئے آتی ہے بہت ہی منفرد سبزی ہے یہ اور بہت سارے لوگ اس کے بارے میں جانتے بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ کلیاں ہوتی ہیں یہ جب پک جاتی ہیں تو اس کے پھول بن جاتے ہیں ویسے یہ کلیاں پکائی جاتی ہیں یہ دیکھیں یہ کچھ کلیاں جو ہیں وہ پھول بھی بن گئے ہیں اس کے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو بہت ہی مزیدار سبزی ہے یہ تو یہ میں نے آدھا کھلو لی ہے آج میں مختلف سبزیوں اور کیمے کے ساتھ اس کو بنا رہی ہوں بہت مزید ہی بنتی ہے آپ کو کہیں سے دستیاب ہوتا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے لائک اور شیئر لازمی کرنا ہے اور نئے آنے والے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے تو آدھا کھلو لیا ہے میں نے کچھنار کچھنار کی کلیاں اس کو دھو کر میں نے پہلے پھر اس کو میں نے اس کی شاخوں سے اتار لیا ہے ٹھیک ہے اور مٹر بھی ہے میرے پاس آپ ساتھ ساتھ دیکھتے رہے گا انگریڈینس میں آپ کو بتاتی رہوں گی تو یہاں پر میں نے لیا ہے ڈیڑھ پاؤ کیمہ اس میں میں ڈالوں گی تقریباً ایک گلاس پانی ٹھیک ہے اور اس میں میں ڈالوں گی دو در درمیانے ساتھ کی کٹی ہوئی پیاز اور ایک گٹھی لیسن اور ساری چیزیں جو ہے نا ساف کر کے پریٹ سے ڈالا کریں چیز جایا مت کیا کریں کیونکہ گناہ ملتا ہے اور اس میں کمی ہوتی ہے تو فلیم کو ہم کر دیں گے آن اس کے پانے خوشک ہونے تک ابھی میں مزید مسالے شامل کروں گی تو مسالوں میں ہمارے پاس ہے نمک خسوے ضرورت آدھی چائے کے چمچ حلدی ایک چھٹکی کلونجی اور آدھا چمچ زیرا ایک چمچ چائے کا دڑا مرچ ایک چمچ چائے کا لال مرچ پودر آپ نمک مرچ اور دڑا مرچ جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں یہ تمام مسالے میں اس میں شامل کر رہی ہوں اور ساتھ ہی میں اس میں چلا دوں گی چمچ اور اس کے بعد جو ہے اس کو مکس کرنے کے بعد میں اس کو ڈھک کے رکھ دوں گی اور اس کے پانی خوشک ہونے تک پھر آپ سے ملتی ہوں اچھا چیے تقریباً 15 ملٹ لگے ہیں کیما گل بھی چکا ہے اور کیما کا پانی بھی خوشک ہو گیا ہے تو اب میں اس میں شامل کروں گی دو عدد بڑے سائز کی ٹیماتر تقریباً ایک پاو ٹیماتر ہے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے بسم اللہ الرمان رہی یہ اس میں شامل کر رہا ہے اس سے طریقے سے گناہیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھی ریسپی آپ کی کیار ہوگی اور اس میں میں ڈالوں گی ایک کپ مطر یہ دیکھیں یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اور اس کو ڈھک کے رکھ دیتے ہیں تاکہ مطر بھی گل جائے اور ٹیماتروں کا پانی بھی خوشک ہو جائے اس کے بعد آپ سے ملتی ہوں میں ٹیماتروں کا پانی بھی خوشک ہو چکا ہے اور مطر بھی ہمارے کافی حد تک گل گئے ہیں تو میں اس میں ڈالتی ہوں گھی ہسکے ضرورت میں تقریباً آدھا کپ اس میں ڈالوں گی آپ جتنا ڈالنا چاہتے ہیں اس میں ڈالنے جتنا آپ کو پسند ہے تو میں نے آدھا کپ کے قریب اس میں ڈالا ہے اور میں اس کو بھون لوں گی اچھے سے چار سے پانچ منٹ میں اس کو بھون لوں گی اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا گھڑنا ہے فلیم کو ہم میڈیم ہی رکھیں گے تو الحمدللہ اچھی سے بھنائی ہو سکتا ہے اس کا گھیل الگ ہو رہا ہے دیکھیں تقریباً پانچ منٹ میں اس کی اچھے سے بھنائیں گے یاد رکھیں جتنی بھی اچھی بھنائیں کریں گے اتنا سالن کا ذائقہ مزیدار ہوگا تو بھون چکے ہیں یہ کیما اور مطر اور اب میں اس میں یہ کچنار شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو دو تین منٹ اس کو بھون لیں گے ہم بہت مزیدار سبزی ہے بہت فائدہ مند سبزی ہے ضرور بنائیے گا ضرور تلاش کریں اس کو مجھے بہت پسند ہے یہ اور یہ سال میں ایک ہی بار آتی ہے کچھ دنوں کے لیے آتی ہے اگر ضرور پڑے تو پانی کا ایک چھینٹا لگا سکتے ہیں آپ جیسے میں نے ایک گھونت پانی شامل کیا تاکہ سالن جو ہے وہ نیچے نہ لگے ایک سو دو منٹ اس کو بھون لیں گے تقریباً دو سے تین منٹ میں نے ایک شنار بھی ڈال کے بھون لیا اب میرے پاس ہے ایک پاو آلو جس کو میں نے چھوٹے سائز میں کاٹ لیا ہے چھیننے کے بعد اور میں یہ شامل کرتی ہوں اس میں آپ اپنی مرضی کی قوانٹیٹی اور اپنی مرضی کا سائز آلو کو شامل کر سکتے ہیں اچھے سے دھولیں اور مکس کر دیتے ہیں اس کو بھی دیکھیں آلو بھی مکس ہو گئے ہیں اور ایک گھونت پانی شامل کریں گے صرف ایک گھونت یہ دیکھیں بس اتنا پانی اس سے زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے آدھی چاہ کے چمچ زیرا پاورڈر اور آدھی چاہ کے چمچ گرم سالا پاورڈر اور دو ہری مرچے یہ اس میں شامل کر دیتے ہیں اور اس کو مکس کر دیں گے اور اس کو ہم ڈھککے رکھ دیتے ہیں 10 سے 12 منٹ کے لیے بے کل دم والی فلیم پر اور اس کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں جی تقریباً 10 منٹ ہو گئے ہیں تو میں دکھاتی ہوں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہمارا سالن جو ہے وہ تیار ہو جکا ہے تو میں ڈش آؤٹ کرتی ہوں بہت مزیدار لگ رہا ہے دیکھنے سے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردست لک ہے اس کی تو ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کمنٹ شیئر لازمی کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹ ضرور کرنا ہے آپ نے مجھے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی آپ نے بنائی اگر آپ نے ٹرائی کی ہے تو ضرور بتائیں اور دوسروں کو بھی بتائیں شیئر کریں ویڈیو کو میری ویڈیو کو پلیز ہینڈ تک دیکھا کریں تاکہ میرا واشٹائم پھورا ہو جائے اور یہ دیکھیں بہت ہی زبردست اور مزید دھار قسم کی یہ ڈش جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے ضرور ضرور ٹرائے کریں کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں تو اگر ریسپی آپ کو پسند آئیے تو ضرور لائک بٹن نبانے آپ نے تو اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ آپ لیں موسیقی